میرے بھائیوں ہمارے ہاں استعمائی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا سکھانے کے لئے روز روز استعمائی دعا کانچہ لاؤ گئے روز روز استعمائی دعا کان ملے گی استعمائی دعا ہوتی ہے وہ انفرادی طور پر دعا مانگتے رہنے کی تعلیم ہے اس لئے اپنی دعاوں میں عزاقہ کرے اللہ سے خوب مانگا کرے ہاں کہ اللہ سے مانگنے میں در ایک نہ کرے اللہ سے مانگیں اللہ مانگنے والوں سے خوش نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے تو اللہ کو ناراض کرنا اور خود محروم رہنا یہ کون سے اقل مندی ہے یہاں کہ اللہ بھی ناراض جب بھی محروم مانگنے یہ یہ لئے کہا اللہ سے مانگا کرو اور فرمایا اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ مجھے اچانک کی خیر دے لے یہ خواہ کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو تو اٹھ میں کتنا خوش ہوگا اچانک خیر آگئی ہے حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو اللہ سے اچانک کے شر سے بچنے کی دعا مانگو کہ اچانک کوئی شر نہ آگئی ہے اچانک کچھا تھا اوپر سے گر گیا کتنے بڑی پریشانے ہوئی ہیں تو اچانک کے شر سے پناہ مانگو کہ اچانک کوئی شر نہ آگئی ہے اچانک خیر آگئی ہے یہ حدیثوں میں ہے اللہ سے مانگا کرو مانگنے کے حدی بنو دعا چٹے پھٹے بھی مانگ سکتے لمبی دعا بھی نہیں ہوتی چھوٹی 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 دعا لمبی عبارت نہیں کیونکہ اللہ کو سب مانگو میں کیا کیا چاہیے اس کو لیکن دعا کے طریقے ہیں تو وہ طریقے سے اللہ سے دعا مانگا کرے اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے کوئی نہ کہ میں دعا پھول نہیں ہوتی دعا مقبول ہوتی ہے تو اس کا جواب اس کو مل جاتا ہے قبول ہو گئے اور جواب نہیں آیا دعا کا مراد نہیں ہوئی پوری تو وہ محفوظ ہے اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے بلکہ وہ محفوظ ہے جب اس کا وقت آئے گا تو دیں گے وہ محفوظ رکھی ہے یہ دعا محفوظ بھی ہوتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے کہ اس ہی وقت دینا ہے تو قبول لے لو اس کو وقت نہیں دینا ہے تو وہ محفوظ ہے اس لئے کوئی نہ ہوتی ہے کہ ہم نے دعا مانگیا وہ نہیں ہوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا وہ دعایں جمع رہتی ہے اگر دنیا میں دینے کے لائق نہیں ہوئی تو آخرت میں دیں گے یاد دلا کر کہ تم نے فرمہ دعا مانگی دی کہ ہاں کہ وہ ہم نے دی نہیں یہ لوگ یہ لوگ تو وہ تو ہمیشہ کیلئے ملے گی وہاں تو جو چیز ملے گی ہمیں جا کے لئے کہ یہ لوگ تو بندہ تمنہ کرے گا کہ ساری دعایں یہاں بندی تو اچھا ہوتا اس لئے دعا کے بارے میں یہ تصبر آئے کہ وہ تو قبول ہوئی گئی وہ رات ملنے کا وقت آگے پیسے ہوئی گا نظر قبول ہو جاتے ہیں اس لئے مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا میں دو باتیں ہیں ہماری حاجت بھی ہے خدا کی عبادت بھی ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے کیونکہ گرہ خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے اللہ سے ہمانگی جائے ہیں اس لئے وہ عبادت ہے تو ہماری حاجت بھی ہے دونوں پہلو ہے اس کا اس لئے اپنی حاجت کا بھی خیال ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ میں دعا مانگنے کا شواب بھی ملے گا دعا مانگنے کی مراد بھی ملے گی شواب بھی ملے گا کیونکہ وہ عبادت ہے یہ دعا کے بارے نہیں ہے اسے دعایں مانگ نہیں چاہیے ہر وقت مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا کے دروازہ کھلا رکھا ہے یہ کام کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان دعا والا بن جائے اپنے کام اپنے مقصد اللہ سے پورے کروا ہوئے یہ ہاں گیر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ مسلمان اپنی مرادیں اللہ سے پورے کرواے گا اس کو اللہ سے تعلق ہے گیر کو اللہ سے تعلق نہیں ہے یہ ہاں آپ کو ہم کو اللہ سے الحمدللہ تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے ہم اپنی مرادیں اللہ سے پورے کرائیں جسے دنیا آخرت دونوں اللہ سے مانگی جائے